بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم جو ہے بائی نومیل نومن کلیچر یا نومن کلیچر کے بارے میں پڑھیں گے یہ کیا ہے اور اس کی ہمارے پاس ضرورت کیوں پیش آئی تو نومن کلیچر کیا ہے کہ ایک سسٹم آف کلاسفکیشن ہے جس میں ہم سیپیشیز کو مختلف قسم کے نام دیتے ہیں اور اس میں سے ایک ہمارے پاس دو اس میں کیا ہے ہر ایک سیپیشیز کو نام دیا جاتا ہے جس میں اس کے دو نام ہوتے ہیں دو ہمارے پاس ورڈ ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس جو پہلا ورڈ ہوتا ہے جینس کا اور دوسرا ہمارے پاس سیپیشیز کا ان دو لفظوں کو ملا کے ہم کیا کرتے ہیں ہر ایک سیپیشیز کو نام دیتے ہیں اور پہلا نام جو ہوتا ہے جینس کا وہ ہمیشہ بڑا لکھا جاتا ہے اور دوسرا جو پاٹ ہوتا ہے سیپیشیز کا ہمیشہ چھوٹا لکھا جاتا ہے جیسے ہے اگر یہ جینس ہے اس کی زی اور سیپیشیز کا نام دے میز تو مارے پاس زی میز جو ہے نا اس کی مارے پاس سائنٹیفک نیم ہو جائے گا کورن کا اسی طرح اگر ہم دیکھیں اس کی ضرورت کیوں پیش آئیں تو سب سے پہلے جو دیکھر جو میں نے پیش اونیوں اور تاگرز کا نام دیکھتا ہے ان Voice Américaر ذرہ کیا تھا کامل نیم کیا تھے ہر ایک علاقے کے مختلف نام ہوتے تھے اس دوران ہر ایک سیپیشیز کا اپنا نام ہویتا تھا ہر علاقے میں ہر سیپیشیز کا ایک ایک الگ نام ہوتا تھاIZ ہے کامل ناہیتی کا ایک لگ ہوتا تھا اور دوسرے علاقے میں اس کا تاگرہ آئینم کی اگزمپل ہے اورن تو اے اس کا کامل سائنٹیفک opportunities دور ہیں ہمارے پاس پیاز ہے اور دوسری کنٹریز میں اس کے اور نام ہوں گے اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے بھی مختلف علاقوں میں دوسری دوانوں میں بولا جاتا ہے تو گنڈا باسل واسل اور کئی قسم کے نام تو اس کے پاکستان میں مل جائیں گے اور اس طرح مختلف قسم کی کنٹریز میں اس کے کتنے نام ہوں گے تو ہمارے پاس سینکڑوں اور ہزاروں کی تضاد میں ایک اس اپیشیز کے ہمارے پاس نام تھے تو ایسی ضرورت ہمارے پاس پیش آئی کہ ہمارے پاس ہر سپیشیز کا ایک کامن نیم ہونا چاہیے تو نائمن کلیچر کا بنیادی مقصد کیا تھا کہ تو گیو ایوری سپیشیز ایک کامن نیم تو اس کا یہ آیا ہمارے پاس اگر اسی طرح ہمارے پاس عملداز آگرابڈ گرمولا گولڈن شاور یہ سارے ہمارے پاس کیسی کیا فیسٹولا کے نام برگنگ کیسی یا کامن نیم فاردی سیم پلانٹ سیم پلانٹ کو ڈیفرنٹ نام دیا جاتے ہیں دوسری ایک اور جو ہمارے پاس ہمارے پاس بات سامنے آئے کہ ایک پلانٹ کے مختلف نام تھے اور باقی مختلف قسم کے نام جو تھے ہمارے پاس ایک چیز مختلف قسم کے جو ہمارے پاس ایک سپیشیز تھی ان کو ایک نام دیا جاتا تھا تو یہ بھی ہمارے پاس ایک پرابلم تھی جیسے ہمارے پاس بلیو بیل ہے کئی قسم کی پلانٹ کے سپیشیز کو جن کے ہمارے پاس فلاور بیل کی طرح ہوتے تھے ان کو بلیو بیل کا نام دی جاتا تھا اسی طرح بلیک برڈ ہمارے پاس کرو ہو گیا راون ہو گیا اور جو بھی ہمارے پاس کالا کبھا تھا کوہل وغیرہ تو ان سب کو ہم جو ہے بلو برڈ کہتے تھے کبھا کو بھی بلو برڈ ہمارے پاس کوہل کوکو کو بھی بلو برڈ راون کو بھی بلو برڈ جو بھی کالا کبھا تھا جس سپیشیز سے بران کرتا تھا وہ اس کو بلو برڈ گائے دیتے تھے تو اس سے بچنے کے لئے ہمارے پاس سسٹم آف کلاسفکیشن ہونا چاہیے تھا اور اسی طرح کچھ ہمارے پاس سسٹم آف کلاسفکیشن تھے جو کے بیسک ڈیفینیشن پر ہی ہمارے پاس سپیشیز کی بیسک دیفنیشن پر ہی پورا نہیں اتلتے تھے جیسے اگر ہم فش کی بات کریں تو شف فش کے پاس ہمارے پاس بائیولوجی کے لیے یا زواروجی کے لیے کیا ہونے چاہیے کہ وہ ورٹی بریٹ ہونے چاہیے بیک بون ہونے چاہیے فنز ہونے چاہیے اس میں گلز بغیر ہونے چاہیے لیکن اگر ہم سلور فش کی بات کریں تو یہ انسیکٹ ہے یہ ایک الگ ہمارے پاس آرثرو پورڈ کے اندر پایا جاتا ہے تو ہمارے پاس یہ فش کی دیفنیشن پر پورا نہیں اترتا نا اس کی میں بیک مون ہوتی ہے نہ ہمارے پاس گلز فش ہوتی ہیں اس طرح کراہ فش جیلی فش اور سٹار فش یہ کوئی فش نہیں ہے ان میں سے کیونکہ ان میں سے کوئی بھی ہمارے پاس فش کی دیفنیشن پر پورا نہیں اترتی تو لوکلی ان کو بھی فش ہمارے پاس کہا جاتا ہے ان کے نام کے ساتھ بھی فش لگا جاتی ہے جیسے ہمارے پاس سٹار فش ہے تو یہ ہمارے پاس اینی لیڈا کے گروپ میں آتی ہے نہ کہ ہمارے پاس فشریز اور ہمارے پاس فشز کے گروپ میں آتی ہے اسٹیچ تائز میں آتی ہے یا کانڈریچ تائز میں نہیں آتی ہے اسٹیچ تائز میں نہیں آتی تھیولوجی میں ہم اس کو سٹڈی نہیں کہتے ہوں اسی طرح جو ہے ہمارے پاس کامن نیم ہے ان کی کئی کنفیوئین ہو رہی تھی تو ان کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس 18 سنچری میں کارلس لینیس نے جو کیسے حقوق کے بوٹنیس تھے انہوں نے ایک آرگنزم کے نام کی جو پلانٹ کے نام پر مشمل تھے ایک جو ہے ان کی لسٹ جارے کی تو اس نے پلانٹ کو ہمارے پاس نام دیئے سائنٹیفک نیم تو سائنٹیفک نیم ہمارے پاس پہلا نیم جینس کا تھا اور دوسرا سپیشیز کا تھا اور یہ اس کے مطابق ہر سپیشیز کو ایک الاغ الاغ نام دیا جاتا گیا تھا اور اس کا ساری ہمارے پاس دنیا میں ایک ہی نام تھا سائنٹیفک تو اس نے جو نام دیا وہ سب سے پہلے لیٹن ورڈ سے لیے تھے اس لیے آپ بھی ہم جو ہے جو سائنٹیفک نیم جیوز کرتے ہیں وہ لیٹن ورڈ کا ہی جیوز کرتے ہیں باقی اس کا یہ سسٹم آف کلسفکیشن جو اس نے پبلش کیا تھا سیونٹین فیفٹی تری میں یہ بہت پاپولر ہوا اور اس کی ضرورت مصغوس کی جانے لگی کہ ہم جو ہے اینیمل کو بھی کلسف کائی کریں اس طرح اور اس نے اس کے بعد ہمارے پاس سیونٹین ایٹی نائنٹھ میں جو سیونٹین این فیفٹی ویٹ میں ہمارے پاس اینیمل کی ہمارے پاس لسٹ جارے کی گئی جس میں ہم اینیمل کو نام دیا کیا تھے سائنٹیفک تو اس کا سسٹم آج بھی ہمارے پاس یوز کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کو بائنومیل نومن کلسل کرتے ہیں کیونکہ اس میں دو ہمارے پاس ورڈ کا نیم ہوتا ہے ایک نیم جینس کو جو کرتا ہے جس کو ہم جینرک نیم کرتے ہیں جو مہنشاہ کیپیٹر لیٹر میں لکھا جاتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس سپیسیفک نیم ہوتا ہے جو سپیشیز کو شو کرتا ہے اور ہمارے پاس سمال لیٹر میں لکھا جاتا ہے جس طرح اونین کا ہمارے پاس کئی قسم کے نام ہوتے ہیں مختلف لوکلی تو لیکن اس کا سائنٹیفک نیم ایک ہی ہے ایلیم سیپا ہمارے پاس اس کی ایلیم جینس کو شو کرتا ہے اور سیپا ہمارے پاس اس کی سپیشیز کو شو کرتا ہے اسی طرح ملتاس کا نام ہمارے پاس کیسی آفیسٹولہ ہے جو کہ ساری دنیا میں ایک ہی ہے انسان کا ہوموسیپین ہے تو اسیم ہی ہے اسی طرح بوٹانیکل نیم ہمارے پاس سولانم ٹیوبرس پوٹیٹو کا نیم ہے اور برنجل جو کہ ہمارے پاس بینگن کی ایک قسم ہوتی ہے سولانم ملنجل نائے تو مطلب ان کا دونوں کا سپیشیز کا ہمارے پاس جینس کا نام سیم ہے سولانم سولانم تو اس کا مطلب ہے کہ جینس ان کی سیم ہے جن کی جینس سیم ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کلوزلی ایک دوسرے کے ساتھ ریلیڈ کرتے ہیں تو یہ شو کرتا ہے کہ یہ دوسرے کے اندل کے کلوزلی ریلیٹیوز ہیں اور هر ایک سپیشیز ہمارے پاس ایک کی نام ہے سب سے پہلے ہی ان کو جو نام دیئے جاتے تھے ان کی مورفولوجی کی اوپر نام دیئے جاتے تھے لیکن اب بھی ہمارے پاس سائنٹیفک نالوج ایڈوانس ہو چکا ہے اب ہم سائنس کی دوسری ہمارے پاس برانچز کو بھی استعمال کرتے ہوئے ان کو نام دیتے ہیں جیسے ہمارے پاس سائیٹولوجی کو سٹڈی کرتے ہیں فیڈیالوجی جنیٹکس مالیکلور بیالوجی بائیو کمنسٹری بائیو ٹیکنالوجی سب کو ہم جو ہے یوز کرتے ہوئے ان کو نام دیتے ہیں اور ہمارے پاس آگے ہم ٹو سری کنگڈم کراسیفکیشن اور سکس کنگڈم کراسیفکیشن فائیو کنگڈم کراسیفکیشن سسٹم ہم پڑھیں گے آگے